اگ یانت میران دھسے یانن جن شلاک یاہا چک شروع نمیل تمین تسمی شیب روئی نمہا نمسکار آپ کے ہزاروں پتر پتر ٹیلی فون کے مادیم سے آپ کا سنے ہمیں برابر مل رہا ہے جس کے لئے ہم آپ کے بہت آباری ہیں آشا کرتے ہیں کہ آگے بھی آپ کا سنے ہی ملتا رہے گا لیکن ایک بات کہتے ہوئے مجھے پیڑا بھی ہوتی ہے دکھ بھی لگتا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے جن میں بھی جگیا سا پرگٹ کی ہمارے کارکم کو دیکھ کے اپنے بارے میں کچھ بات کرنے کی ادھکتر لوگوں کا ایک ہی ہے کوئی آنکھوں سے انتہ ہو رہا ہے کسی کے گھٹنے جواب دے گئے ہیں کسی کے سارے شریر میں آرثرائٹس نے جو ہے ان کو کنڈلی مار رکھی ہے مرہ کہنے کا بھاو یہ ہے ایک بھی درشک نے ایسا نہیں کہا کہ گروہ جی ہم ابھی ٹھیک تھاک ہیں ہمیں کچھ ایسا یوگ بتائیں جس سے کہ ہمارا جیون اور اور سوست میں اور سندر اور سکھ سمردھی اور شانتی سے بھر پھول ملیں ایک بھی درشک ایسا یہ بہت بڑی چنتہ کا وشہ کیوں نہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے شریر کو ہمیشہ کیسے ٹھیک بنائے رکھیں بجائے کے پہلے ہم بیماریوں کو نامنترت کریں اور اس کے بعد گولیاں ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری اور پھر آپریشن کے نوبت تک ہم انتظار کرتے رہیں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تو پہلے پتا ہی نہیں لگا کیوں نہیں پتا لگا آپ جانتے ہیں سوست میں جیون ہی واسطوک جیون دکھ اور تکلیف اور بیماریوں سے گرے رہنا بھی کوئی جیون نہیں آج سے نہیں بلکہ ابھی سے گوھر کریے اپنے لائف سٹائل پر نگھا ڈالی کہیں نہ کہیں ایسی بول ضرور آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ دکھیں آپ کا آہار غلط ہو سکتا ہے ویوہار اور وچار غلط ہو سکتے ہیں اور آپ کے شریر اور من کے بارے بھی نگلیکٹ پونٹ جو آپ کا ایٹیچوڈ ہے وہ بھی اس کا بہت بڑا کارن ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو نئے سرے سے ایسے لوگوں کے لیے جو بلکل کبھی کوئی یوگ کیا نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے کچھ آسم بتائیں گے کچھ پرانیام بتائیں گے اور دیرے دیرے آپ کی پرابلمز کو بھی حملیں گے ایسا نہیں ہے کہ کبھل سوست میں وقتیوں کے لیے سارے بیماریاں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن ان کو ہم ون آفٹر دی آر باد میں لیں گے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے شریر کو کن سرل یوگیت بھی آیاموں اور آسنوں اور سادنوں دوارہ اپنے آپ کو ٹھیک بنائے رکھ سکتے ہیں سوست میں بھی رہیں گے سندرتہ بھی آئے گی شکتی بھی آئے گی اور مانسک چپلتہ بھی مانسک چنچلتہ بھی آپ کی سماپت ہوگی اور اپنے کام میں آپ کا من بہت اور اچھے سے لگی گا سب سے پہلے میں یہ آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا ادھکتہ جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا میں یوگ کر سکوں گا اکثر لوگوں کی افدھارنا یوگ کے بارے میں ایسی ہے کہ پدم آسن میں بیٹھے ہیں شیش آسن میں کھڑے ہو جائیں ورسچک آسن کریں مہیور آسن آدھی کریں اس کو دیکھ کے عام درشک یا کہا آپ جو پاٹھک ہیں پست کے پڑھتے ہیں اکھباروں میں دیکھتے ہیں وہ دیکھتے بھی ایسی چیزیں وہ دھر جاتے ہیں یوگ ایسا نہیں ہے یوگ میں چوراسی لاکھ آسن ہے ہر ویقتی کے لیے کچھ نہ کچھ صلب ہے اور لاکھ کا ہے ہزاروں لوگوں نے میرے سے اپنے پتروں کے مادےوں سے ٹھلے پھون کے مادےوں سے پوچھایا ہے گروہ جی ان لوگ بلوم برانہ جاں گیا کئی تو اسے لوگ بلوم بھی کہہ رہے ہیں ہم نے سمجھے نہیں آرہا کہ یہ اس کا نام کیا ہے ان لوگ بلوم اس کا نام کیا ہے کوئی کہتا ہے جی کپال بھاتی کیسے ہوتی ہے کوئی کہتا ہے جی کہ بھسری کا کیسے ہوتی ہے خاص طور پر ایسے لوگ جنہوں نے کہیں دیکھا ہے سنا ہے پڑھا ہے کہ کپال بھاتی کریے پانچ دنوں میں سات آٹھ کلو وزن کا مول ہے بھسری کا کریے آپ کا موٹاپا پھڑا اور ختم ہو جائے گا آٹھ ایسے بھولی بلوک وہ کھل جائیں گے سر در کرتا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گے ایتنے لوگوں کی جگیاستہ کی ترپتی کے لیے ہی آج ہم پرانہ یام پرکرن کو پرارم کر رہے ہیں پرانہ یام سانس لینا ہے کچھ سکھانے سے پہلے ہیں پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری سمجھتا ہوں آپ کو سانس لینا تو آج ہے سانس لینے کا یہ آپ کی بیستی بڑی کم تو ہو رہے ہیں آپ ایک دم بھسری کا پناہ چلے جائیں پہلے آپ شواس بھرنا سکھیں اور پرانہ یام کو بھول جائیے سبھی پرانہ یام پہلے شواس کو سمجھیں کیسے لینے کیسے لینے کیسے ایکسپینڈی بڑھائیں گے میرے کو دیکھیں آپ سانس بڑا چھاتی لینے ہم لوگ لیتے لیکن تھوڑا دے آپ دیکھیں یوگی کیا کرتا ہے پہلے چیسٹ کو ایکسپینڈ کرنا سکھاتے ہاتھ چھاتی پہ رکھیں ہاتھ چھاتی پہ رکھیں ہاتھ پہ رکھیں بھریکھیں اور اب آپ آج رہیے نیچے درہ افراغن یہاں درہ افراغن پہ رکھیں پہ رکھیں پانچ سات بار اس میں کھریں اب پورا بھاری نیچے پیت پیت بھی پھولنا چاہیے کافی لوگ کہتے ہیں نہیں ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پیت پیت بھی نہیں پھولنا چاہیے آپ کو میں ایک نہیں سیکڑوں شاستوں میں دکھا سکتا ہوں جہاں کتنے شوق ہیں ہمیں کہا گیا کہ پیت میں ہوا بھرے منشانت ہوگا اور پورا اور اور ایکسپینڈیبیلٹی بڑھے گی اور جو آپ نے نیام کریں گے اس کیا لاب کا ہی حضار آپ دیکھئے دکھے دکھے آپ کیا چیست میں بھی بھریں گے بیٹریپ میں بھی بھریں گے نیچے بھی بھریں گے تھوڑا سا جان دے تو آپ نے دیکھا بھی بھرے دکھے رہو آپ کو آپ کو دیکھنے پڑے گی گینا شوہ سنیں گے آپ دیکھے میں ایک شوہ سنوں گا اور آپ چار پانچ سانسیں گے لے گے کیا آپ ہی بڑھا سانسیں گے آپ ہی بڑھا سانسیں گے صنعیہ کہ کہ کبھل میں ہی سکتے گا دیکھنے دیکھے گا سیتھ کاری پرانے ہاں جس لکھو کہ کتران گہرائی سے آپ جا سکتے ہیں دکھئے دکھئے موسیقی 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 مکان پہ دھیان دیتے ہیں گاڑیوں پہ دھیان دیتے ہیں مجھے دکھ لگتا ہے یہ بات دیکھتے ہوئے خروڑوں خروڑوں اردوں لوگ اتنی آنموج عدبت شکتی کو جس کا نام زیون ہے جس کا نام پران ہے اس کے اوپر کوئی گوھر ہی نہیں کرتے کوئی گوھر نہیں کرتے آپ کو سن کر ہے لگی ہوگی کہ آپ کے جو لنس فرماتمہ نے دیئے ہیں وہ ٹینس پور کے آدھے جو اس کا گراؤنڈ ہے اس کی آدھے گراؤنڈ تب اس کو سٹیچ کیا جاتے ہیں لیکن جب آپ یوند کریں گے تب ہم لوگ بہت ہی بہت ہی چھوٹا بہت ہی چھوٹا سکشم بھاگ ہی استعمال کرتے ہیں لنگ سنگ پتہ ہی نلتا سانس دے رہے نہیں کرتے ہیں پرانہ یام پھر کیا ہے پرانہ یام پس عدب شکتی کو اپنی نینترن سے چلانے کا ناہی ہے پرانہ یام میں بڑی شکتی ہے کیونکہ یہ ہی جیون ہے ہمارا جیون سالوں کے اوپر ادھارت نہیں ہے شواسوں کے پر ادھارت نہیں ہے ہمیشہ سوست رہنا چاہتے ہیں اور چہرے پہ ہمیشہ نور برستا رہے ایسی اگر عدود شکتی ہے چاہتے ہیں تو آپ نے دیتی تیتی تیتیت رہنا یام کریں میرا نام منوز کمار ہے میں گامہ مدورا جلسونی پہ تھریانہ گا نیوازے ہوں مجھے جو پرولم تھی میرا گھٹنا آرٹیفیشل ڈیلا ہوئا ہے جسے میں پیشلے چودہ سال سے بہت زیادہ پریشان تھا اور مجھے چلنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اور دو جار پانچ سے مجھے پٹوٹری ٹومر بھی ہو چکا ہے جس کا آپریشن بھی ہو چکا ہے جس سے میرے ہاتھ یہ بہت زیادہ سن رہتے تھے اور یہ پورا فیٹ بہت زیادہ تھا مجھے سوامی لال جی مہراج سیکٹر سے آرکی پرم کے بارے میں ٹی وی پر دیکھ کے پتا لگا تھا جس پہ میں یہاں پہ آیا اور میں ایک اپتے کی یوگا کیا مساج کیا اور پنچ کرم کے دوارہ مجھے بہت آرام ہوا ہے سوامی جی لال جی مہراج کے پاس آنے کے بعد مجھے ایک تو سریر میں انرجی محسوس ہو رہی ہے اور جس سے مطلب میں چلنے پھرنے میں مجھے بہت آسانی لگ رہی ہے اور میں اب مطلب ایک تو مجھے ہمیشہ میں تھکا تھکا محسوس کرتا تھا جو اب میں انرجیٹک محسوس کر رہا ہوں مجھے یہاں آکے میرا اچھا یہاں بہت مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ آکے جو مجھے پٹوٹی ٹومر کی وجہ سے مجھے ہاتھوں میں سنپن محسوس ہوتا تھا پنچ کرم اور سیرو دھارہ اور پوٹلی مساج کرنے سے میرے ہاتھوں میں سنپن بلکل ختم ہو گیا ہے اور مجھے کمر میں جو اکنن ہوتی تھی اور یہاں پہ جو بجن تھا وہ بھی میرا بھوت اس میں آرام ملا ہے اور میرا بجن بھی پانچ کلو لگ بھا کم ہوا ہے نمسکار میرا نام سبتہ سیٹ ہے میں پنچ کلو لگ سے آئی ہوں میرے کو سات آٹھ سال سے گھٹنوں کی تکلیف تھی اور بیک میں تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا اور پیٹ کا جس سے وجہ سے میں تھوڑی پرشان تھی مجھے یہ سب سیکٹر بارہ میں پنچ کلو لگے جو یوگ سینٹر ہے دیویا یوگ سینٹر وہاں سے پتا چلا تھا کہ گروہ جی کے پاس جاؤ اور آپ کی گھٹنیں ٹھیک ہو جائیں گے اس لیے میں مہاں دیویا یوگ سینٹر میں چھ دن کا کورس کرنے آئی ہوں یہاں پہ بہت اچھا کراتی ہیں صبح یوگ کراتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد میٹ ٹیپ مساج کراتی ہیں اور اس کے بعد مالیش وغیرہ کا یہاں پہ بہت اچھا انتظام ہے اور میری گھٹنیں بھی ٹھیک ہو گئے ہیں اور میری ویڈ تک کامی فرق پڑ گیا یہاں پہ شیرو دارہ بھی ہوئی ہے اور یہاں جلیتی کراتے ہیں اور جو گنجل جس سے پیٹ سارا ساف ہو جاتا ہے وہ بھی کراتے ہیں اور شنگ پر چالنگ بھی کراتے ہیں جس سے آپ کے اندر جو پیٹ میں جو بھی گند ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور میں کافی بیمار تھی لیکن آپ کافی فرق آ گیا ستر ایسی پرسنٹ میں کو کافی ریلیت مل رہا ہے ڈاکٹر ہکیم ویتیوں اور یوگ چکت سکو سے ڈراش بہن بھائی یوگی راز لائل جی مہارات سے مفت پرامش کریں سیکٹر چھے آر کے پرام نئی دلے